ریلوے سٹیشن پہ بیگ گھوم ہو جائے نا کسی بیگ پڑھا ہوئے پتن لگ رہا کس کیا اس کو تھڑے پڑے ہوتے ہیں کوئی ادھر رکھ رہا ہے کوئی ادھر رکھ مالک آتا ہے نا فوراں پکڑ لیتا ہے وارس نے پکڑ لیل اچھا وارس نے پکڑا تو پرابلم کا سائز ویسی جھوٹا ہو گیا یہ ذہن میں رکھیں آپ کا ایک ایسا سٹمنا کہ آپ کے سامنے جو چیلنج ہے وہ چیلنج خود تھک جائے وہ چیلنج آج دور لگے یا رہا ہم سوری میں تھک کر آپ کو اپنے مائنڈ کو انگیج رکنا ہوتا ہے کانٹینٹ نالج کے ساتھ وہ کتابیں پڑی جو بیند تھیں اس جگہ پہ گئے جہاں پہ لکھا تھا آگے جانے منہ ہے دیکھیں یہ صرف کیڑا مروض میں نہیں ہونا چاہی یہاں تجسس کا کیڑا اور کیا ہم ان کو ملے جو بدنام ہوگئے تھے میڈیکل سٹور پہ پڑی سب دوائیاں آپ کی دوائی ہیں نہیں ایک دوائی آپ کی دوائی ہیں لہر آپ کو پتہ نہیں مجھے کونسی چاہیے تو ساری کھا کے مرنا ہے کس قسم کی پرابلم کی بات کرنا ہے کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی سانیہ ہوا ہے پرابلم میں کوئی میسج تھا جس کو آپ نے صرف سننا ہے سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور آگے نکل انسان کے لیے کوئی ایک بھی پرابلم فل سٹاپ بن کے نہیں آتا ہے ہیپینیس کی کیفیت کو میکسیمم تاری کر کے دے کر چلنا یہ کارٹ ہے یہی ایک ویر یہ دیسٹینی نمی ہے سلام علیکم خواتین و حضرات یار بہت بہت شکریہ آپ پاڈکاس دیکھتے ہیں اور یہاں پر انیلیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کافی انٹ تک پاڈکاس دیکھتے ہیں لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے سیونٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاڈکاس تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے اور صرف اکیس فیصد وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفرمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دے کومنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اچھے اور بڑے بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پاڈکاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پاڈکاسٹ میں نہیں جاتیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پاڈکاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بٹھائیں اس ویڈیو کے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگوریتم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے تو چلیں آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے اور چلیں اب چلتے ہیں پاڈکاسٹ کی طرف شاہ صاحب ہم سٹارٹ ہیں اور شاہ صاحب ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہوئے ایک دفعہ تو ہم ان کے سٹوڈیو میں گئے تھے لاورو نے ان کے ساتھ ایک پاڈکاسٹ کی تھی وہ چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں ساٹھ ستر اپیسوڈ پرانی ہے شاہ صاحب دوبارہ آئے لازٹ ٹائم شاہ صاحب جب میں آپ سے ملا تو ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لمبی بیٹک کریں گے اور تین چار ٹاپکس ایسے ہیں جس پر ڈیٹیل میں گفتوک ہوگی لیکن پسیلی مردبہ کی طرح بھی اس مردبہ بھی آپ جو ہے شارٹ نوٹس پر آئے ہیں اور آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو جو ہے کئی بھی میج دیا ہے اور ہمارے بعد صرف ایک گھنٹہ ہے تو سر کیا ذہن میں ہے آپ کا آج کہ شاہد ہم تو تین چار جو ٹاپکس ہیں اس پر بات نہ کر سکیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے وقت کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت کیا ہے میں نائم بھائی آیا رہا تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے وہ دیکھا ایسے پیچھے کیمرا ہو ہیپینس میرے فعل ہے کہ ہیپینس سے بڑا ٹاپک ہوئی دنیا کا سب سے بڑا آرٹ دنیا کا سب سے بڑا مضمون دنیا کی سب سے بڑی فنکاری وہ ہیپینس ہے اگر یہ فنکاری یہ آرٹ کسی کو نہیں آتا وہ غریب ہے ہمارا سننے والا جتنا مرزی امیر ہے اگر وہ خوش نہیں ہے مزے میں نہیں ہے یہ مزے کو نہ بڑا فراب کر دیا مزے کا جو ورڈ سب بڑی زیادتی ہوئی ہے امنا جو مزہ ہے اس کو نیگٹیف کر حالان مزہ کمال کی چیز ہے کہ آپ کچھ کھائیں پیئیں اس کو مزے سے کھائیں اس کو انجوائے کر سکتے آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے رشتوں کو انجوائے کر سکتے جو کچھ ہے اس میں چھائیں تو یہ ہیپینیس جو ہے اس سے اچھا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے اس سٹریس بھرے معاشرے میں جو حالت ہو چکی ہے اس وقت تو سٹریس سٹریس ہے سٹریس کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو موف سٹریس دے رہے یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ کا مسکراتا چہرہ میرا مسکراتا چہرہ کسی کو تکلیف ہو کہ نعیم سکندر ہس مسکرات کیوں رہا کاسی ملیشہ کو کیا ہوگا یہ مجھے عجیب عجیب سا لگ رہا ہے یہ مسکرار ہے تو یہ ہیپینیس جو ہے اس کے بارے میں پیچھے لکھا ہے کہ ہیپینیس is not a destiny it's a way of life it's a journey تو ہم لوگ بڑے سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہیپینیس کے سفر پہ نہیں ہوتے تو جیس سفر پہ اب ہے ہی نہیں اس رستے پہ چال ہی نہیں رہے اس کی اچھیف کیسے کر رہے ہیں لیکن مغشا صاحب اس current economic crisis والے حالات میں جتنی unstability ہمیں left right دکھنے کو ملتی ہے کس طرح خوش رہا جائے مطلب کہ کہہ رہے ہیں تو بڑا آسان ہے خوش رہو اپنے چہرے پر مسکرات رکھو لیکن لوگ کی زندگی میں تکلیفیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ کس طرح مطلب کہ خوش رکھا جائے اپنے آپ کو اچھا بھوا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کا ہر انسان جو ہے اس کو ایک تو چیزیں اچھا چاہیں like ہم دردی سب کو چاہیں ہم کہتے ہیں oxygen چاہیں صرف oxygen نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں روٹی چاہیے صرف روٹی نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں چھت چاہیے صرف چھت نہیں چاہیے دردی بھی چاہیے اب یہ جو ہم دردی ہے نا یہ ہماری کیسی نیڈ ہے کہ لوگ ہم ہماری طرف دیکھیں ہماری طرف دیکھیں ہم سے بیار ہم سے ہم دردی کریں اس کے لیے انسان کسی بھی حد تک جائے ایون گے وہ اپنے دکھوں کا پرموٹر بن جاتا ایک صاحب تھے ان کو میں نے کال کی میں نے کہا جی آپ پچھلے دو ماہ سے اپنے دکھ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جائے ان کے دادا جی فوتو کے تھے وہ ڈیلی ان کی ایک تصویر لگاتے تھے اور کہتے تھے ہائے دادا ابو کی بڑا دکھ ہے اللہ تعالیٰ ان کے دادا ابو کچھ لیکن انہوں نے کان پکڑ لیا وہ کھم کیا پکڑا نیچے لوگ دکھتے تھے جی بڑا دکھ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے اور وہ ڈیلی دادا کی ایک پوسٹ لگا کے اور دو ماہ سے اس غم کا اظہار کر اصل میں وہ کیا کر رہے تھے اصل میں وہ ہمدردی کٹھی یہ جو ہمدردی اکٹھا کرنا ہے یہ جو لاسٹ میں نے مثال دیئے یہ ابسسٹ لیکن ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں ہمدردی کٹھی کر رہے لائک ہم گھر جائیں گے اور گھر جا کے بتائیں گے کہ آپ کو کیا پتا میں آج کتنا بزی سا اسلامباد میں اور اس کے بعد میں نے کیا کچھ کیا اور شام کبن نیم سکندر سا کو ملا اور کتنی مشکل سے گاڑی چلا کر رہے ہم ایک دکھ کا شکار اب اس ہمدردی کے چکر میں ہم اپنے دکھوں کو دوسروں کو دکھا دکھا کے بھول جاتے ہیں کہ نعمتیں کتنی خوشی ہیں کتنی آسانی ہیں کتنی یہ جو پرانی گاڑی تھی وہ ہم نے بیچ دی وہ نئی لے لی ہوئی یہ کل جہاں ہم تھے اس سے بڑی بہتر حالت میں آج ہم ہیں وہ جو پرانے کپڑے تھے وہ تو ہم نے بھینک دی ہے نئے کپڑے لے لی ہیں رکھ دیں بلکل بہت شکری دوردس یاری ہے لوگ کیوں اس کی بتا رہی ہے چائے کی پرسنلیٹی ٹائپ بتا رہی ہے کہ کیسی ہے یہ کمال ہے ویسے کہ مجھے یہ ہمارا جو پسندیدہ ٹاپک ہے نا ہے یعنی میں آج آتے میں نے نئیم سکندر صاحب نے پوچھا کہ مجھے بتائیے میری پرسنلیٹی ٹائپ میں تھی ہے تو میں نے اسی وقت بتا دیا کہ آپ کی ٹائپ یہ میں نے تو اب یہ بتایا نا بلکل ایکوریٹ تھی آپ کی سٹرنڈز صحیح بتائی میں نے اور جو گری ایریاز ہیں وہ صحیح بتائیا اور آپ کو میں نے یہ صحیح بتایا کہ آپ کا سوچنے کا انداز کیا ہے لائف کو دیکھنے کا انداز کیا اب یہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے یہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے جس پہ میں آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں انشاءاللہ اور وہ تھوڑا سا مختلف ہو ڈاکٹر کمر صاحب میرے بھی استعاد ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا یعنی آپ یہ کہہ لیجی کہ ہم اس کو انرجی ریڈنگ کا ٹاپک کیا تھے کہ کسی کی انرجیز کو کیسے ریڈ کرنا ہے مجھے یہ گفٹڈ ہے جی یعنی یہ سیکھا میں نے ٹائپ کو میں نے کمر صاحب سے سیکھا لیکن انرجی ریڈنگ مجھے گفٹڈ ہے یہ دیسی بندہ سامنے آتا ہے تو اس کی انرجی کی ٹائپ میرے سامنے واپس آتے ہیں اب پھر جو ہیپی نیس ہے نا جی یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا یہ بوتی کیا ہے گوگل یہ کہتا ہے حضرت گوگل جو ہیں سب کے پاس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی کیفیت اور حالت کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہنی کیفیات اور حالتیں وہ تھی کتنی ہے وہ کہتا ہے جی یہ کافی ہیں یہ درجلوں ہوتی یہ ہم حیرت کی حالت میں ہوتے ہیں ہم کشی کی حالت غم کی حالت پرشانی کی حالت ہم ایک تجسس کی حالت میں ہوتے ہیں ہم بعض وقت بڑے مطمئن ہوتے ہیں ہاں ایک سون کا احساس ہو ہم کبھی کبھی کچھ تلاش کر رہے ہو جستجو کی حالت ہم کبھی کبھی ہارے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم ویکٹری بناتے ہیں اچیور ہوتے ہیں یہ ساری حالت اس میں سے ایک اتنی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور اس حالت کو گوگل حضرت گوگل یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کیا اب اس کا مطلب یہ کہ یہ جو حالت ہے یہ ہر وقت تو نہیں رہ سکتے یہ تو کامل سینس ہے ہم نے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ایک ایسی حالت جس کو آپ نے تصیب کر بھی لیا ہے تو یہ پرمنٹ نہیں ہے اصل آرٹ یہ ہے کہ یہ میکسیمم رہے آپ کے پاس میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کئی گیندیں ہیں ان کے ساتھ آپ پھیرے ہیں لائک جگلر اس میں سے ایک جو گیند تھی نا وہ گیند تھی خوشی باقی میٹیریل سب چیزیں ہیں لیکن ایک گیند ہے ایک بال ہے جس کے اوپر لکھا ہے ہیپی نیس آپ کا آرٹ یہ ہے کہ ایسا ریدم بنائیں کہ ان سب کو ٹیچ کریں یہ ساری بڑی ضروری ہیں لیکن سب سے زیادہ جس کو آپ نے وولڈ کی ہے وہ ہیپی نیس اور اگر آپ نے اس کو وولڈ کر لیا اچیو کر لیا آپ کی زندگی میں فرشی نظر آئے گی اس کا میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا جاننے کا کہ آپ اور میں ہم کیونکہ فورٹی پلاس والے ایسی فورٹی پلاس والے لوگ ہم چالیس کا چلا جو ہے نا وہ میں قریب 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 ہوں اور میں چالیس کا چلا کاٹ چکا ہوں میری کتاب کا بھی نام چالیس کا چلا چالیس کا چلا چالیس سال کی عمر اور چالیس سال کی عمر کے پہنچ لے کے بات یہ بہت بڑا سیکرٹ بتا فرس ٹائی میری کسی ویڈیو میں یہ لیسن نہیں ملے یہ میں نے بڑے جیسے کہ مار کہا کے سیکھ ہم جو کچھ ہوتے ہیں نا پیشلے چالیس سال وہ آرے فیس پہ آ رہتا ہے یعنی چالیس سال وہ جو ہوتا ہے نا کافی بنانے سے پہلے وہ اس کو بلنڈ کرتی تو آخر کار وہ بلنڈ ہو کے بن جاتی ہے چالیس سال جو بلنڈ ہم کرتے نہیں ہیں نا وہ پورا لیپ جو ہے نا وہ ہمارے فیس پہ آ رہتا ہے اس لیے چالیس سال کے بعد جو اداس ہے اندر سے اداس وہ اصلا میں اداس لگنا ہے جو خوش ہے اس کے چہرے کی لالی بتا دیتی یہاں یہ بندہ خوش ہے وہ مطمئن ہے کچھ لوگ نا وہ چہرے سے ہی لگتا ہے جیسے ان کا کچھ بڑا لاؤس وہ پچھلے چالیس سال جو انہوں نے رکھا ہے وہ ان پہ تاری ہو جو انسان کے پورے وجود میں تو یہ بتا دو کمیونکیشن آپ کا میرا ہم دونوں ایکسٹر ورڈ ہے کمیونکیشن حفاظ نہیں ہے نا صرف سیون پرسنٹ ورڈز ہے اور 93 پرسنٹ جو ہے وہ نان بربل لینگویج فیشل اکسپرشنز اورifier آواز کی ٹون ان سےsınız کمیونکیشن ہو باڈی لینگویج کیونکہ بہت بڑی کمیونکیشن یعنی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں ایسے کر کے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے میں ایسے کر کے کہہ رہا ہوں باڈی لینگویج ایک کمال کی چیز اس کا بڑا پرپورشن اس کا مطلب کچھ اور باڈی لینگویج جو ہے وہ ایک بڑی واسپ مطلب بدل کے ساتھ تو باڈی لینگویج میں پوری باڈی میں حالانکہ سائن لینگویج جو ہے وہ ہاتھوں کی آپ کو پتہ نہیں اشاروں سے سارے باتیں کر سب سے زیادہ ایکسپریسیو اگر پورے جسم میں کوئی چیز ہے وہ فیس یہ اتنا ایکسپریسیو ہے کہ آپ کی زبان کچھ کہہ رہی ہوتی اور چہرہ پھر بھی بتاتا ہے کچھ ہو آپ کوئی بات کر رہا ہونا جی آپ اس کی آپ میرے سامنے بیٹھے اور میری یہ دونوں آئیز جو ہے وہ آپ کی اس سائے یدھر والی آئی یعنی میری طرف سے اگر دیکھوں تو وہ لیفٹ ہے آپ اگر جائیں بیٹھیں تو آپ کی وہ رائٹ ہے میں صرف اس میں دیکھ کے بات کرنی شروع کر تو تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ کے فیس کی وہ حالت جو اصل میں کیونکیشن ہے وہ اس پہ آ چکے یعنی سکرین پہ سب کچھ آ جائے گا پہ اگر میں وہ سن رہا ہوں نہیں سن رہا لیکن اگر میں فیس کو اور سے دیکھ رہا ہوں تو جو ریل فیس ہے یا ریل کیفیت ہے یا جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو میں رینڈ کر سکتا اب ہوتا یہ ہے کہ جو انسانی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہیپینیس ہے اس میں بڑا فنکار وہ ہوتا ہے بڑا آٹسٹ وہ ہوتا ہے جو اس کیفیت کو پکڑ لیتا تو سمجھ آ رہا تھا چالیس سال کی اگر میں آپ اگر کبھی سیلفی کھینچیں اپنے سارے بڈیز جو سکول فیلوز تھے کالیج فیلو تھے اور یونسٹری فیلوز تھے آپ کے میرے ہم ایسے کر کے سیلفی کھین اس کے بعد اپنے بچوں کو بھیجتے میں نے جب بھی یہ کیا ہے پتہ کیا ہوا گیا میں نے بچوں کو بھیجا اور بچوں نے کہا پاپا آپ کے دوست اتنے بڑے ہیں سمجھ آئی کیا ہے ان میں سے اکہ دکھا جوال ہے صرف بڑے ہو گئی کیا ہوا ایسا ایسا یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے چالیس سال اندر رکھ فیس پہ آگ میں بھی جوال نہیں ہوں میری فورٹی فور ایج ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ جو کچھ میں نے چالیس سال اپنے اندر رکھا ہے وہ میرے فیس پہ آگ اور میں نہ بھی بولوں تو میرا فیس بولے میرا چہرہ بتائے گا کہ یہ سچا ہے یہ چہرہ بتائے گا میں خوش ہوں کے نہیں چہرہ بتائے گا چہرہ بتائے گا کہ یہ جنٹل میں نہیں ہے تو ہیپینیس کی کیفیت کو میکسیمم تاری کر کے لے کر چلنا یہ ایک آٹ ہے یہ ہی ایک وی ہے یہ دیسٹینی نہیں ہے ہیپینیس ایک رستہ ہے جس پہ چلتے رہنا چاہیے آپ کی چہرے پر بڑی خوشی مسکرات ہمیشہ ایک ایک رونہ گھو دی ہے تو آپ نے خود اس سکل کو پریکٹس کیا ہے اور پریکٹس کر کر کے اب بھی آپ کی وہ لوگ اکثر نہیں کہتے سیکنڈ نیچر بن گئی ہے کہ آپ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہو یا اس لیول تک پہنچنے کے لئے آپ نے خود کتنی تگدو کی ہے نائم سکندر بھائی اصل میں ہمیں پہلے تو عمل کو ڈیفائی میرا خیال ہے نورمل ہے نا وہ ایک اتمنان کی حالتی نور پہلے تو اس کو تیع کرنے کے ایکچول حالت ایک ہی ربر بیان نہیں ہوتا انہوں کہتے پونی بھونی کہتے پرانی لینگویج بھی کسی طرح ہے بھونی کہتے ربر بیان ربر بیان کو اگر ایسے بلکل ہم نے کٹا اور سٹیٹک بن گیا پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اصل حالت کیا ہے وہ ہے جو سٹرچ نہیں ہے لیکن اس میں ابلیٹی ہے ایسے سٹرچ کر کہ اتنے سے کوئی اتنا کر اتنا ہوگی چھوڑیں گے بھمیس آ جائے یہ اس کی اصل حالت اکڑیں گے کینچیں گے چھوڑیں گے لیکن فرض کیجئے کہ اس سے سٹرس کیا اور چھوڑا نہیں ہوتا نہیں ایسے چیز میں چڑھا کر رکھتے ہیں باپ میں نے اتارتے ہیں تو وہ اتنا ہی ہو جاتا ہے وہ بول جاتا ہے واپس آنا تو وہ جو اصل حالت ہے جو نارمل نیچرل ہے وہ تو ہے اتمنار اور خوش وہ تو قبول کرنے کی وہ تو مزے کی حد جو ماں کے بیٹھ میں ہوتی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں ہے کنفرم ہے کہ روٹی مل جائے کنفرم ہے کہ کوئی احتراج کرنے کی ضرورت نہیں ہماری مانگے پوری کرو ایک ایسا سسٹم ہے جب بلٹ چاہیے بلٹ مل رہا ہے اور جب خوراک چاہیے اور آنکھ مل رہی ہے اور پلتے پلتے ہم دنیا میں یہ جو نیچرل حالت ہے اس نیچرل حالت کو ڈیفائن کرنے کے بعد اگلا کام کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کیفیت کو کس طرح سے خود پہ تاری کر سکیں پہلے نوربل میں نے بتا دیا وہ نوربل بتانے کے بعد میں نے بتا دیا کہ آپ ڈھونڈیں وہ کونسی ایکٹیوٹیز ہیں مثلا اسی مثال سے ایک ایکٹیوٹی بتا کسی بھی کام میں آپ نے آپ کو اتنا عرصہ سٹریچ نہیں رکھنا چاہیے یا ایسا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے جب وہ لنبا ہوگی ہمارے سننے والوں میں کنیوں نے ایسے کمپرومائز کیوں گے رشتوں میں کیوں گے آخر کار ہو میں ایک اور مثال دے ایک بہترین سموسہ بہترین سموسہ جو کیسے رفان صاحب کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے سموسو بریانی کے بڑے خلاف ہیں وہ سنیں گے تو پھر کہیں گے کہ شاہ صاحب پروموٹ کر رہے ہیں سموسے کو ایک اچھا صاحب بنا ہوا سموسے اچھا صاحب ایک چلے ایک سموسہ اور ہم ڈاک صاحب سے کہیں گے ہمیں ایک سموسے کی اجازت دے دیں پوری زندگی میں ایک سموسے کی دہت صرف ایک اللہ کا واس اور ایک سموسہ آج آزا بن کے ہمارے سن ہم نے سوچا اس کو سامنے رکھے کہ نہیں ابھی نہیں ہم اس کو تھوڑی دیر بعد لہذا ہم نے بیل دی اور یہ کیا نام ہے لڑکی کا چاہے دیکھئے گئے امجد امجد کو کہا امجد فریج میں رکھتی ہے امجد نے اٹھایا فریج میں رکھتی ہے ہمیں آدھے گھنڈے بعد یاد نہیں 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 اب وہ تھنڈا ہو جو ہم نے واپس مگایا ہم نے کہا امجد اس کو گرم کر مایکرووے میں رکھا اس نے ایک منٹ گرم کر کے پھر لے پھر سوچا اس کو کھانا چاہیے کی نہیں کھانا چاہیے امجد کو پھر کہا کہ اس کا ذائقہ سطح یہی ہمارے ساتھ کہ ہم اتنا تھنڈا گرم تھنڈا گرم تھنڈا گرم تھنڈا گرم تھنڈا گرم ہمیں کہیں تیہ کر لینا شایئے کہ ہمارا کمپرومائز یہ تھنڈا گرم تھنڈا گرم تو نہیں ہے یہ جو بے ذائقہ لوگ ہیں نا لٹری بات کرنے لگوں ایک دم سے میں آپ گریچر جاڑنے لگوں یہ سب کے سب بے ذائقہ لوگ ان کے ساتھ کوئی حادثہ اور سانے ہو جاؤ اور شاید سانے ابھی جان چھوڑانا چاہتا ہے میں نے جان دے بیرے نکے نکے بچے نے وہ گتم گتہ ہو جاتے ہیں جان چھوڑانے کی بجائے ماضی سے وہ ایسا اس کے ساتھ گتم گتہ ہوتا ہے جیسے دو پہلوان لڑتے ہیں اس کا بازو اور کس کی ٹانگ ہے وہ ایسا پرابلم کے ساتھ گتم گتہ ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم کے بعد ان کا نام اور پہچانی پرابلم بن جاتا اب کئی لوگ ایسے ہی ملیں گے جو ہر دفعہ اپنا پرانا دکھ ابھی میں ریڈنگ کہہ رہا ہوں یہ سائید بک ٹیپو پہ چلا کر میں نے آپ کی طرف آنے زلدی پہنچ گیا تو ایک صاحب مجھے اچانک آر کہا کہتے ہیں میں آپ کا بڑا فین میں ایک پرابلم آپ سے پوچھنا چاہتا اس کا حل میں نے وہ کم کرے اللہ کی ملوانی یہ چند سیکنڈ جو پتا لگی جاتا ہے کیا بتانا ہے میں نے کہا جی ایسے پھر ہوں میں کتابیں دیکھنا میرے پاس آگے کہتے ہیں میں دوبارہ آپ سے یہ جو پرابلم ہے میں نے کہا جی اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جب کیش کاؤنٹر پہنچا پھر پیچھے یہ جو پرابلم ہے اس کا واقعی حل ہے پھر میں گاڑی تک پہنچا پیچھ پیچھا تو انہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پکی بات کر رہے ہیں یہ بتا لگتیا کہ یہ بندہ کام لہم دردی یہ اپنی پرابلم کے ساتھ گتھم گتھ ہو جو یہ پرابلم اس میں چلے نہیں اتنی کر جو شاہ صاحب آپ کس قسم کی پرابلم کی بات کریں کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی سانیا ہوا ہے کوئی ٹریجیٹی ہوئی ہے کسی نے کسی کو کھویا ہے کسی نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کیا ہے کون سے پرابلم کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ بھی سمجھ بھی پرابلم ہے آپ یاد رکھئے کہ اس پرابلم میں کوئی میسج تھا جس کو آپ نے صرف سننا ہے سمجھنا ہے سیکھنا اور آگے نکل انسان کے لیے کوئی ایک بھی پرابلم فل سٹاپ من کے نہیں آتا ایور نیور دیں یہ انسان کی شان کے خلاف انسان میں ایبیلٹی اتنی ہے یہ اتنا غیر معمولی ہے یہ اتنا فلیکسبل ہے آپ چھوٹی سی مثال لے نا یہ پلانک ہوتا ہے پلانک کر میرے جیسے آپ جیسے ایک سیتمند مدے کا سٹیمنہ چند منٹس ہو دنیا میں ایک شخص ہے جس نے اپنا سٹیمنہ بڑھاتے بڑھاتے نو گھرٹے سبسمنٹ کر لیے اتنا فلیکسبل ہے وہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے وان ہاف وان ہاف یا وان ہاف سکن وہ جو سردی ہا ہا وہی وہی انہوں نے کہا مجھے ویڈیو بیجی تھی مجھے میرا نام لے کے ویڈیو بیجی آپ اگر وہ چاہے تھے میں ویڈیو سینڈ کر دوں آپ لگا دیجئے گا اگر مجھے مل گئے وہ صاحب جو ہے وہ مانس ٹیمپریچر میں کبڑے اتار کے بیٹھ جاتے ویم ہاف یا سیاد ویم ہاف تو ویم ہاف کیا ہے یہ ایک اتنا غیر معمولی ان سب لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں آؤٹ لائرز انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو آؤٹ لائر ہو سکتا ہے آؤٹ لائر ہو سکتا ہے محمد علی کلے باکسر کو آپ یہ نہیں کہتے چیمپیون آپ یہ نہیں کہتے وینر آپ نہیں کہتے سلیبرٹی آپ نہیں کہتے گریٹ اس کے ساتھ لگتا ہے دی گریٹسٹ دی گریٹسٹ دنیا میں انسان گریٹسٹ ہو جاتے ہیں دنیا کے کچھ لوگ ہومن تھے وہ سپر ہومن ہوں گے انہوں نے کر کے دکھا دیا ایسا کچھ کہ ثابت ہو گیا کہ انسان اتنا فلیکسبل اتنا غیر معمولی ہے اتنا کمال کا ہے کہ یہ وہ سارے کے سارے پیشلے ریکارڈ ختم کر دے تنیا ریکارڈ قائم کر دے تو یہ انسان کی شان کے خلاف ہے کہ پرابلم اس کو کیا کرے اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پرابلم میں نے یہ مقال لیا کہ فول سٹوپ نہیں ہے پرابلم سپیڈ بریکر ہے سمٹم سلو کرتی کیوں سلو کرتی وہ اس لئے سلو کرتی ہے کہ کوئی لیسن ہے جو سلو سپیڈ بھی سمجھا سکتا اب ہیتے میں میرے پاس سے گزر گئے ہیں اور میں وہ میسج تھا جس نے آگوں ملنا تھا سب سے پہلے وہ سپیڈ پر لانا پڑے گا جس سپیڈ پر میں کھڑا ہوں فرض کریں میں سپیڈ پر چل رہا ہوں اور آپ نے یوں گزرنا ہے پہلے تو آپ کی سپیڈ سلو ہوگی تو میرے ساتھ میچ ہوگی اور وہ لیسن آپ کو ملے گا اور آپ آگے نکل جائیں ہم پین سے ہمیں پین ہوتی ہے نیکچرل لیکن پین میں کوئی سج ہو سو پہلا خوشی کا پرنسپل میں بتا دیتا ہوں دوسرا سوئی پہلا بتا دیا کہ اس کو میکسیمم ریٹین کرنا ایک آرٹ ہے جو سمجھ جاتا ہے اس کا سٹپ نمبر پرٹیکل ون یہ ہے کہ اپنے ماضی سے جان چھوڑانا سیکھ بڑا کچھ سکھانے کے لیے آیا تھا بڑا کچھ آپ کی تکمیل کے لیے بڑا کچھ ایسا تھا جس کے لیے کچھ ٹریننگ اکیڈمی دنیا میں بنی نہیں تھی قدرت نے آپ کو کسی پرابلم میں ڈالا نکال آپ نئے ہوئے یہ جو آج کا دن نیا پر اتازہ آنا ان سکندر و کاسیم علی شاہ آپ کے سامنے بیٹھا اس کے پیچھے چالیس سال جوالیس سال کتنی مار کھانے کے بعد محمد علی کے لیے کہا تھا میرا آج کا مکہ ہے نا اس کے پیچھے ایک سال تو یہ آج جو مکہ آپ ہم سے کہا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی سال ہوئے ہیں تو شاہ صاحب پھر دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پرابلمز کا ذکر کرتے ہیں مشکلات کا ذکر کرتے ہیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ جو سوپر ہیومن ہے یا ہیومن کا جو پوٹینچل ہے غیر معمولی ہونا اس کا وہ ایسے لوگ ہمیں زیادہ کیوں نہیں ملتے زیادہ تر اگر میں کہوں کہ ہمیں لوزرز ملتے ہیں پرابلمز میں لپٹے ہوئے اور ہمیشہ گلہ کرتے ہوئے اور وینرز ہمیں نظر نہیں آتے تو پھر ایسا کیوں ہے اگر انسان اتنا ہی غیر معمولی ہے ایک صاحب ہے اور ان کی ایک کمال کی رسورچ ہے بک کا نام ہے فورس برسز پاور اور انہوں نے اس کتاب میں ایک چپٹر لکھا اس چپٹر کا نام ہے The Level of Consciousness ان نے بتایا کہ دنیا کے ہر انسان کی ایک انرجی ہے جو ذہنی قفیت ہے اس کے مطابق ہے فرسٹریشن کی ایک انرجی ہے فیلیر کی ایک انرجی ہے ویل کی ایک انرجی ہے گریٹفل لیس کی ایک انرجی ہے کرتے 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 ایک لیول ہے لیول فائیو انڈر بل لیول لیول کی انرجی ہے پھر ایک لیول ہے سیم انڈر سپیرچوالیٹی اس کی ایک انرجی ایک ایک تھاؤسن لیول وہ کہتے ہیں نبی رسول پیغمبروں کا ہوتا ایسے ہم کسی دن اس پر پروگرام کریں کہ فائیو انڈر لیول کے ہیں میں نے وہ چیپ کر لیا تو میں وہ کہہ رہا ہوں میں اس پہ ابھی تک فائیو انڈر لیول پہ پہنچ اللہ کے کرم یہ میری تکرد کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ آب فائیو انڈر لیول پہ وہاں پہ لف فر آل ہوتا ہے بائسز ختم ہو جاتے ہیں یعنی مجھے جس سے گلا ہے نا میں نے اسے ماف کر جس سے مجھے ڈیمیج کی ہے نا میں نے اسے ماف کر میں نے آگے جانا ہے اگر آگے جانا ہے فوری لف رین لف رین اس وقت ڈیوڈ ہاکنز کا کہنا ہے جو اس کی سرچر ہے دنیا کی جو فرکنسی ہے وہ سیونٹی ہے ایک ایوریج پوری دنیا کی ایوریج اگر اس میں جو سیونٹ لیول پہ ہوتا ہے نا جی سیونٹ انڈرڈ انرجی لیول پہ اس کا انفل سات کروڑ پہ ہوتا ہے ابھیر قد آ رہا ہوں یہ میں تکے سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں ریسرچ باتا ہوں جو سیونٹ انڈرڈ انرجی لیول پہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اور یہ انرجی لیولز ٹوٹل ہوتے کتنے ہیں سکسٹین سکسٹی سکسٹین سولہ سولہ تو سیونٹ انڈرڈ لیول کس طرح ہو گیا پھر ہوئی ہے ففٹی تک ہے نائٹی تک ہے کوئی ون ہو این تک ہے کوئی ون ففٹی تک ہے کرتے کرتے ٹوٹل زیرو سے تھرٹی سے بلکہ آنورڈ چلتے چلتے لاسٹ جو لیول ہے سیونٹڈ اس سے اوپر نبی رسول پہ گھنبر ہے یہ انرجی لیول ہے وہ جو ذہن کی کیفیت ہے جس پہ ہم کھیل رہے ہیں یہ کیا یہ انرجی ہم ریلیس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم یونیورس سے اٹریک کر رہے ہوتے ہیں یہ کون سی انرجی ہے وہ فرض کیجئے ایک بندہ تلاش کر رہے ہیں پانی کی بوتل کا ہے پانی کی بوتل کا ہے مل گئی ختم ہو گئی اس کا مطلب وہ جس تھاٹ پہ تھا وہ تھاٹ ختم ہو گئی لیکن فرض کیجئے کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور ایک خاص انرجی پہ وہ ایوریج رہ رہے ہیں اس انرجی لیول کو وہ کہہ رہے ہیں یہ لیول آف کانشیسنس تو فائیو انڈرڈ جو کانشیس لیول ہے وہ لیول کر رہے ہیں لیول آف آل اس میں فوری طور پہ درگزر کرنا ماف کرنا اللہ پلا کرے آسان ہے اب یہ جو نیا راستہ ہے یہ آپ کو مجھے چوز کرنا بڑے گا اگر اسی غم میں رہنا ہے کہ دنیا کا انرجی لیول کیونکہ ٹو سیونٹی ہے تو ہم بھول گیا کہ انسان کا کمال ہوئی ہے کہ ٹو سیونٹی پہ وہ رک نہیں سکتا آگے نگا جا اور اس وقت بھی کوئی سیونٹی پہ ہوگا نا ولی کتب ببتال کوئی سیونٹی کا مطلب ہے اس کا جو انفلنس ہے وہ سات کروڑ پہ بڑھو مطلب انسان زیادہ تر جو دنیا میں ہے وہ ٹو سیونٹی کے انرجی لیول پر ہے جو کہ بہت اچھا نہیں ہے خوشی کی علامت نہیں ہے ہمیشہ افسردہ رہتا ہے ہمیشہ پرابلمز میں اٹھکا رہتا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ انسان غیر معمولی اشرف المخلوقات چیز ہے اور آگے لوگ جو نکلتے ہیں وہ بڑے سیلیکٹیو لوگ ہوتے ہیں جو خود دیئے ٹھان لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے پھر تو انسان اشرف المخلوقات یا غیر معمولی نہیں ہوا غیر معمولی ہونے کی تو یہ علامت تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی شکل اور حالت بدل لیتے اپنے حالت بدل لیتے اور ٹو سیونٹی کو کروس کر کے چلو صحیح ہے سب درگزر بھی نہ کرتے فائی فنڈڈ پر بھی نہ پہنچتے آگے نکل جاتے غم ہو سے کم از کم ایک دوسرے کے لیے جیلیسی ویسی ایک دوسرے سے جیلیس ہونا خفہ ہونا دوسرے کی ترقی پر ناخوش ہونا میرے خیال میں اس کا تو ویسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے فور اگزامپل اگر قاسم شاہ صاحب ایک عرصہ دراز کی محنت کے بعد اس مقام پر پہنچے اور میں ان سے جیلیس ہو رہا ہوں تو میں اصل میں کیا کر رہا ہوں مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا نقصان ہو رہا الٹا میں دل میں کر رہا ہوں تو اگر ایک چیز کا فائدہ ہے ہی نہیں انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یار میرا قاسم شاہ صاحب سے جیلیس ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا میرے لیے اپنی زندگی میں آگے جانے کے لیے تو میں کیوں کر رہا ہوں پھر میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسیپشنل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سارے لفلت زدہ معاشرے میں بیدار ہو جاتے اس بیداری پہ سب سے زدہ بات لوکل کس نے کی ہے اکبال اس نے کہا کہ یہ تم سوئے ہوئے ہو جاگو یہ وہ جاگنا نہیں جو نین سے ہے یہ جاگو کہ جو کچھ تم جو زندگی جی رہے ہو یہ تمہاری اپنی ہے ہی نہیں یہ کانشیس لائف نہیں ہے تمہاری نفرتیں تمہاری پسند تمہاری نا پسند تم نے دیکھنا کیا ہے اب اے آئی نہیں آئی تھی لیکن تم ہر چیز ایک خاص ونڈو سے دیکھتے ہو زاویہ نظر سے دیکھتے ہو جو پہلے سے بنا ہوئے جو تمہاری تربیت ہوئی جن حالات سے تم گزرے ہو اور آخر کرم یہ نہ کرو یہ لیول ہے انیمل کا اس میں سے انسان نکلتا ہے اشرف نکلتا ہے وہ مقلوق نکلتی ہے جو چوز کرتے ہیں ایک فریکشن آف سیکنڈ میں وہ چوز کر کے کہتی ہے میرا یہ راستہ ہے اور یہ راستہ نہیں ہے وہ جو فطرت کا رسپانس ہے وہ انیمل کے پاس بھی ہے یہ کہتا ہے نہیں میں نے فطرت کی رسپانس کو روگ لیا میں نے وہ کرنا ہے جو میری چوائس ہے اور کر یہ چھا جاتا ہے تو ایک تو ماضی کو چھوڑنا دوسرا یہ سیلیکٹ کرنا کہ یہ جو میرا انرجی لیول ہے یہ کون زہو ہونا چاہیے اس پہ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی میں شاہد صاحب سے آپ کے ایک سوال کرنا چاہوں گا ایک بندہ ہے جس نے اپنے بیٹے بیٹی کو کھونے کا غم دیکھا ہو صحیح ہے اور میرے خیال میں یہ ایک ایکسٹریم مثال ہوگی میرے خیال میں اگر یہ اس مثال اس پہلی کو ہم سلجا دے دیں تو باقی یہ کہنا کہ یہ نہیں بلا سکتے اور پیچھے نہیں چھوڑ سکتے وہ اس کی کوئی معنی نہیں ایک بندہ ہے جس نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے اس کا یہ غم ہے اب میں اس کو بہت کہوں کہ بھول جاؤ بھول جاؤ لیکن یہ ایک ایک پہاڑ جیسا غم ہے ایک باپ کے دل پہ ایک ماں کے دل پہ تو اس کو وہ کس طرح بلائے گا اور آگے بڑھے گا اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اگلے دس منٹ اسی پر بات کریں شورت جتنے دنیا کے غم میں اس میں سب سے بڑا جو غم میں اولا کیونکہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہوتا ہے نرچر کیا کندوں پہ بٹھایا محبتیں کی ہو جوان کی ہو خدا نہ ہستا اگر ان کا کندے پہ جنازہ اٹھا کے آپ کو کبر میں ڈالنا پڑ جائے اس سے بڑا غم کوئی اس پہ ٹانی روبنز کا ایک واقعہ ہے ٹانی روبنز کے پاس کوئی شخص گیا اس نے کہا کہ میرے پاس ایک غم ہے اور تم اتنے بڑے دنیا کے ٹرانس فارمر ہو اتنے بڑے بوٹی ویڈ سپیکر ہو اتنے بڑے ایک پیراڈائم شفت کر دے والے تو میرے پاس یہ غم ہے اس کا حل بتاؤ اس نے ہاتھ کھڑے گا اس نے کہا ہم فیر میرے پاس کوئی یہ کون کہہ رہا ہے دنیا کا نمبر ون موٹیویشن سپیکر ٹانی روبنز کہہ رہا ہے لیکن دین اس سے آگے ہے ٹانی روبنز سے بہت آگے دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے پہلی بات کہ دنیا کا کوئی بھی غم آیا ہے سب سے پہلے تو تم نے اندل اللہ پڑھ دیا کیا یار جو کچھ تھا یہ کبھی تھا ہی نہیں اس اولاد سے پہلے وہ کہاں سی کسی کے پاس تھی پھر حکم ربی ہوا آگئی پھر حکم ربی ہوا وہ چلی گئی تو تم نے بھی چلے جانا ہے آپ اندرسٹنٹ کریں یعنی کہ اس کتنے لیمیٹڈ پیراڈائیل کہ وہ چلا گیا لگ رہا ہے وہ چلا گیا اور میں نے کبھی نہیں جانا نہیں وہ چلا گیا اور تم نے بھی چلے جانا ہے صرف ترتیب بدل گئی اگر تم پہلے جاتے اور وہ بات میں جاتا تو تم ریسیف کرتے اور وہ آتا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ چلا گیا اب وہ ریسیف کرے گا اور تم جا رہے ہوگے ترتیب دوسرا ہر چیز آئی ہے اور اس نے جانا ہے دین کہہ رہا ہے تیسرا تین دن سے زیادہ غم نہ منو کیوں کانشیسلی ارادہ کر دو اس سے نکلنا ہے یہ وہ ویل ہے یہ وہ کون ہے نیچرل ہے میں انکاری نہیں ہوں میں انکار نہیں کر رہا کہ غم نہیں ہے لیکن دین انکرج کس چیز کو وہ کم نہیں دی رہا انکرج کر رہا ہے کہ تین دن کے بعد غم نہ منو نکلو کام کو نکلو کرنا کیا چاہیے سوال اب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہمارا سننے والا اس ٹاپک پہ تو اسے گریف مینجمنٹ کہتے پہلے میں بات ہوئے اس ٹاپک پہ چلا گیا ہو یہ میری ایکسپورٹیز نہیں میں نے پڑھا ہے جیسے سلیپ مینجمنٹ میں نے پڑھا ہے گریف مینجمنٹ پڑھا ہے سٹرس مینجمنٹ پڑھا ہے ریلیشنشپ مینجمنٹ جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو میرا مشاہدہ ہے کم ہز کم دو چیزوں کا میں اکلیم کر سکتا یہاں کئی دفعہ کوئی ایسا کیس آ رہا ہے جس میں گائیڈ کرنا پڑتا بڑی دفعہ ایسے ہوئے کہ میرے پاس کوئی ایسا گریف لے یا میں نے کسی گریف اپس کو ریکمنٹ کر دیا یا کوئی ڈیل کرنا پڑ گئے تو تین مشورے ہمیں دینے پڑتے ہیں پہلی بات ہے کہ ارادہ دروت تم نے نکلنا ہے کیونکہ اس غم کی حالت میں غم سے لا شعوری طور پر اتنی محبت ہو چکی ہوتی کہ ہم ہمارے خورا کی غم بچ جاتے ہیں جیسے وہ ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈن پکا نکلنا ہے وہ کہتے ہیں نکلنا ہے مجھے بڑی پی ہیں نمبر ٹو ہم کہتے ہیں اس کا تذکرہ بند کر دو یہ جو ہم ڈسکرشن کرتے ہیں دراصل جیسے وہ چھوٹے بچے نہیں پہلے سے ڈاٹڈ کاپی ہوتی اس کو برے دوبارہ لکھتے ہیں ہم وہ ڈاٹس کو پکا کر کے اور مضبوط کر رہے ہوتے ہیں خرچ خرچ تو مائنڈ کی جو لینگویج ہے وہ یادے ہیں پکچرز ہیں روپیٹ کر کر کہ ہم وہ پکا کرتے ہیں پھر تذکرہ کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لکھ کے ونٹ آؤٹ کر کے رو کے دکھ جھاڑنا ہے اور آگے نکلنا ہے پھر کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس سے رابطہ کرنا ہے یہ ریلیجن میں گریف تروپی بتا رہے ہیں کہ اپنے رب سے رجوع کرو جب تمہارے سامنے کوئی تکلیف آجائے دکھ آجائے جس کا سائز تم سے بہت بڑھا ویسے تو وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے کندوں میں بوجھن ڈالتا تمہاری عذیت اوقات سے زیادہ لیکن اگر آئی گیا ہے کرنا کیا ہے وہ کہتا ہے there are two ways one صلاح نماز جسے آپ کہتے ہیں تم رجوع کرو صلاح کہ ہے بسیکلی یہ اظہار میں بندہ ہوں میرا کو مالک ہے پانچ بار تم نے اظہار کیا خشو و خضو سے کیا وضو کر کے کیا دل سے کیا یاد کر کے کیا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے میں تو بتا ہوں میرا تو کوئی مالک ہے میں بلا ہوں اور دوسرا دین کہتا ہے قرآن کہتا ہے صبر ایک سو تین بار حکم دیتا ہے صبر کیوں کہتا ہے کہتا ہے جب تم رجوع کرو گے یعنی در اصول رجوع کا مطلب ہے آپ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ میرا کوئی ہے ایک ریلویس ٹیشن پہ بیگ گم ہو جائے نا کسی بیگ پڑا ہوئے پتہ لگ رہا کس کیا اس کو تھڑے پاڑے ہوتے ہیں کوئی ادھر رکھ رہا ہے کوئی ادھر رکھ مالک آتا ہے نا فوراں پکڑ لیتا ہے وارث ہوتا ہے تو آپ نے کہا میرا تو کوئی وارث ہے میں لا وارث نہیں ہوں یہ تو تھڑے پاڑے ہیں میں ان کے حوالے نہیں ہونا چاہتا میرا وارث مجھے پکڑ لیتا وارث نے پکڑ لیتا دوسرا صبر صبر کا اچھا وارث نے پکڑا تو پرابلم کا سائز ویسے ہی جھوٹا ہو گیا یہ ذہن میں رکھیں وہ اتنا بڑا مالک ہے اس کی پوری کائنات ہے پرابلم کی سائز کیا ہے بندہ کہتا ہے نا جی مطلب اپنی مشکل کو بتاؤ کہ میرا خدا بہت بڑا ہے مشکل کا سائز کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے نمبر ٹو صبر کا مطلب کیا ہے صبر کے کئی معنی ہے میں جو سمجھ پایا ہوں نا میں اس کو اسلام میں کی نہیں بیان کرنا چاہ رہا میں اس کو آپ اور آسان کرنے تو اس ریزرنس کی بات ایک اس استقامت کی بات اور ٹٹے رہنے کی بات یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مشکل تھک جاتے ہیں آپ کا ایک ایسا سٹیمنہ کہ آپ کے سامنے جو چیلنج ہے وہ چیلنج خود تھک جائے ہیں وہ چیلنج آج دور لگے یار ہم سوری میں تھک کروں آخر کا ٹائم میں بدلنا ہوتا ہے اور وہ آپ کا جو سٹیمنہ وہ رنگ لے آتا ہے تو دین کہتا ہے ایک صلاح رجوع دوسرا سبر تو کیا ہوگا وہ دکھ جو ہے اس کا سائز اب یہ دیکھئے کہ یہ کوئی دکھ آپ کا دکھ سننے والوں کا دکھ کو نیا دکھ تو نہیں اس کائلات کے سب سے بہترین انسان سرکار دوالوں کیا یہ دکھ ان کو نہیں آیا اتنا فطرتی تھا کہ آپ جب تفن کر رہے تھے میں صاحب زادے کو وہ میں نمی تھی اور آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بس میں نہیں آئے یہ شاید یہ تو اختیار نہیں ہے میرا لیکن میرے اللہ میں تیرے سے راضی ہوں تیرا یہ مرضی ہے تیرا ارادہ ہے میں کیا کروں یہ انتہا ہے اسے میراج انسانیت کو یہ غم کی انتہا پاس ہے اور بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اللہ راضی ہوں پھر بھی تو یہ گریف تھوپی تو ریلیجن نے آپ کو بتائی میرے شاید میں ان سب چیزوں میں جو ایک چیز کومن ہے اور انسان جو ہے نا ان ساری چیزوں کو چیلنج کر سکتا ہے غم کو میرے خیال میں مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اگر آپ کا نالج بیس نہیں ہے اگر آپ پڑھتے نہیں ہو اگر آپ سمجھتے نہیں ہو چیزوں کو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں ہونی چاہیے اور ام شور آپ نے اس پر بہت مطالعہ کیا ہوگا جس طرح ہم نے ہیپنیس کا ٹاپک شروع کیا ہے تو اس پر آپ نے بہت کتابیں پڑی ہوں گی بڑی ریسرچ کی ہوں گی تو تب ہی جا کر آپ اس لیول پر پہنچے ہو کہ اس کے لئے آپ نے اتنی پالش کر لی ہے کہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے اور وہ آپ کی فرس نیچر کو کو ڈومینیٹ کر گئی ہے ایسی اب دیکھیں اس میں نہ کیونکہ ٹائم شارڈ ہے یہ بڑا ایک چلنج ہے میں نے اس کے فوراں بعد لوڑنے پہ جانا ہے تو اس پہ دیکھئے کہ میں آج میں یہ کر لیتے ہیں کم از کم ہم ہی ہی ذرا نیرو گڑھتے ہیں جو دس منٹ میں ہم جو ہے نا وہ قریب قریب پہنچ جائیں شور تو میں ابھی تک جو باتیں میں نے کی یہ میں دوبارہ اس لیے جلدی جلدی بیٹ کر کے آگے چلتا ہوں پہلی چیز یہ کہ یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو قائم رکھنا ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے سٹیٹ آف مائنڈ کے لیے ماضی سے جان چھڑانی ہے تیسری چیز یہ غم جو ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح دیمک کھاتی ہے لکڑی کو بندے کو کھا جاتے ہیں اس سے پہلے کہ غم کھا جائے غم کو کھا جائے جس طرح کھا جائے اس نے کھا جانا ہے آپ کو ہوتا ہے نا وہ جو گروز ہیں جو ویپن آپریٹ کرنا سکھا وہ کہتے ہیں کہ نیور ڈراؤ دی گا یہ ویپن آپریٹ کرنے کا فرس پرنسپل ہے نیور ڈراؤ دی گا آپ کو کنفرم پتہ لگ گیا ہے کس نے آپ کو مار دینا ہے جب وہ پتہ لگ گیا ہے کہ کنفرم مجھے ہے اس سے مجھے مار دینا ہے تو ڈراؤ دی ویپن ادر وائز ویپن کو ڈراؤ نہیں کرنا یعنی کہ اگر آپ کو کتنے مضبوط نہیں ہے تو آپ کو ویپن نہیں رکھنا چاہیے لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں رکھنا سر وہ سیکیورٹی کے باس نہیں ہے میں کہتا ہوں بندہ رکھ لو ٹرین ہوگا نہیں جی میں نہیں رکھنا میں کہتا ہوں رول نمبر وہاں نہیں ہے ویپن کو ڈراؤ نہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے اختیار میں یہ میری چیز ہے یہ مت بھولئے گا پوری تقدیر اس کی اختیار میں اس نے آپ کو آپ در حضر بندہ اگواز کسی کو گولی نہیں مار رہا ہوتا بندہ اپنی تقدیر کو گولی مار رہا ہوتا جا کے جیلوں میں دیکھیں نا جو بیچارے قتل کر کے گصے کی حالت میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ گولی کسی بندے کو نہیں مار رہے وہ اپنی تقدیر کو گولی مار رہے تو تیسرا کام میں نے بتایا غم کو کھا جائے چوتھا کام جو وہ آپ نے بتا دی اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر دی وہ ہے نالج نالج کیا ہے کہ اس کمرے میں جو کچھ ہے وہی ہے نا باہر سے تو کوئی چیز نہیں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں نا وہ آپ کے اندر ہوتا ہے وہ ایک کو بلڈ کرتے ہیں مائنڈ انگیجمنٹ بلڈ کرتے ہیں ہمیں مائنڈ کو نا جیسے وہ ٹیکا لگتا تھا نا چڑی دکھائی جاتی جائے چڑی دیکھو ٹیکا لگ گئے آپ کو اپنے مائنڈ کو انگیج رکھنا ہوتا ہے کانٹینٹ نالج کے ساتھ نا این سکندر صاحب میرا جملہ بڑا مشکل سے مائنڈ کر جائیں گے بڑے سننے والے پورا پورا مہینہ مجھے ایک بندہ نہیں ملتا جس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو دے اب یہ سارے ایک مہینے کے بندے مائنڈ کر گیا ہوں ایک بندہ نہیں ملتا ستائی باتیں پولٹیکل ڈسکرشنز بانگی ہیں کوئی نئی بات نہیں کوئی نیا آئیڈیا نہیں کوئی آؤٹ آف دی باکس نہیں کوئی پروڈکٹیویٹی کا نہیں پتا یعنی میرا تو ماننا میرے لیول پہ تو میں یہ مان چکا ہوں کہ سوچنا بھی ایک کام ہے یار وہ ایسا ایسا فضول سوچ رہے ہوں انہیں اجازت دے دے سوال کرے اتنے برنڈن ماریں گے بندہ کے گا اس کو سوال ہی نہیں کرنا آتا یہ کیا پوچھ رہا ہے میرے سے نہیں سمجھ آئی بجا کیا ہے لوگ کتاب نہیں پڑھتا لوگ کچھ نیا نہیں پڑھتا یہ میرے جیب میں آپ کا میں نے انظار کرنا تھا میں بک ڈیپو پہ چلے 58,000 کی بکس میں نے خرید لی ہیں میں یہ 58,000 بتانا نہیں چاہ رہا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے سب سے کمال کی چیز جو ہے نا وہ کتاب ہے وہ پارڈکاسٹ ہے وہ موویز ہیں وہ کوئی شخص ہے بندہ کمال کی چیز ہوتی ہے جس کا تجربہ ہے 70 سال کا بیٹھیں سیکھیں اسے پورا پورا مہینہ یقین کریں اچھا ہمارے جو بڑے ہیں نا ان کے پاس ریپیٹیشن ہوتی اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوئی دوبارہ سناتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پپندوق اٹھایا آگے سے شیر آیا شیر نے کہا کوچا آئی چھوڑنا نہیں میں نے کہا تجھے بات میں میں نمڑوں گا سب سے پہلے میں نسوار رکھی اس کے بعد میں نے شیر کو سیدھا ہو جائے ہم دس بار سن چکے ہوتے ہیں نئی بات کوئی نہیں ہوتی یہ جو نئی بات ہے نا کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا ڈونڈے ہیں ایک شاید نہ وہ اس کا ایک انجل ان مسکر ہے اس کا جملہ ہے مجھے لگ رہا ہے اس کا جملہ ہے غلطی ہو جائے تم اس کا نام ہے ناول روی کانت ناول روی کانت اس کا جملہ ہے کہ یہ برحاپے میں ہمیں آپ کو مجھے یہ سننے والوں یہ پشتاوہ کی گاڑی کونسی تھی گھر کتنا بڑا تھا اور بین بیلنس یہ پشتاوہ نہیں ہوگا آخر کار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا یہ پشتاوے نہیں ہوں گے تین پشتاوے ہوں گے پہلا پشتاوہ ہوگا وہ کتابیں پڑھیں جو بین تھی جو بین تھی یا رب نے کتابی کھول کے نہیں دیکھی کیونکہ بین تھی وہ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ لکھا تھا آگے جانے منع ہے دیکھیں جی صرف کیڑہ مروض میں نہیں ہونا چاہیے یہاں ہونا چاہیے تجسس کا کیڑہ اور کیا ہم ان کو ملے نہیں ہم اوائیڈ کرتے رہے نہیں اس کو ملنا نہیں سنے تو سی کبھی کہانی اس کی اس کے ساتھ بیٹی کیا ہے وہ جو کچھ آپ کو بتائے گا نا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگئے لائف کبھی کسی کی کہانی سنے یار تیرا پرابلم کیا ہے جیسا ہوا کیا ہے ہم تو سنی سنائی کہانی ہے آگے فارورڈ 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 کری جا رہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آپ یہ ساٹھ سال کی عمر میں ہمارے پاس جو یادوں کا ٹریئر ہوگا نا وہ ہمارے بلین ڈالر سے زیادہ بڑھا ہو اگر وہ نہیں ہے ہم غریب ہیں لوگ کیوں غریب ہیں لوگ کیوں بے ذائقہ ہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہیں ہم پشلے دو گھنڈے سے تک ہم کٹھے ہیں کیوں کٹھے ہیں بتانے کے لیے بڑا کچھ ہے آپ ابھی بڑا کچھ بتانا جاتے ہیں میرے پاس بتانے کو بڑا کچھ ہے لیکن میں نے جانا ہے شازہ آپ کس قسم کی کتابیں آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں کوئی خاص کیٹیگری ہے فکشن ہے نون فکشن ہے یا جو بھی مل گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انٹرس بڑھلتے رہتے ہیں تو بس جو بھی خرید لیا میں نے ابھی یادتی کیا کیا سب سے پہلے اس کمرے پر آتی میں نے پہلا گا ہم کیا آپ یاد کر آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کچھ کھانے کو منگوالو آپ نے کہا کافی ہی چاہے میں کہا نہیں میرا کوٹا پورا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی آپ مجھے جتنا مرضی کنونس کرتے چاہے پیتے ہیں میں نے کہنا تھا نہیں اور مجھے بھوک لگی ہوئی اگر آپ نہیں کر سکتے میں جاتے ہوئے کھا لوں گا آپ نے کہا جی بہترین اوپر سے کیفے سے آپ نے ایک سینڈویچز مگوائے اور جوز مگوائے اس کا مطلب ہے مجھے نیڈ پتا تھی تو میں نے مگوائے کہ مجھے کیا چاہیے بک شلف کی طرف دیکھیں بک کی طرف دیکھیں بک کی دکان کی طرف ہی ہیں اتنے گروز جو ہیں مارکٹ میں ایکس وائے زی ان کی طرف دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں مجھے چاہیے کیا میڈیکل سٹور پہ پڑی سب دوائییں آپ کی دوائییں نہیں ہیں ایک دوائی آپ کی دوائییں غیرہ آپ کو پتہ نہیں مجھے کونسی چاہیے تو ساری کھا کے مرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں مجھے کیا چاہیے جو مجھے چاہیے میں اس کو تلاش کرتا ہوں نکالتا ہوں پڑھتا ہوں جو ہے کرتا ہوں اور پڑھنے کے کیا طریقہ ہے رات کو سونے سے پہلے یا کیا کوئی روٹین بنائیں گے سونے کے بعد سونے کے بعد خواب میں سے نہیں اکثر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کتاب اٹھا لو تاکہ آپ کتاب کرتے ہوئے سونے نیکس لیول پر لی جاتے ہیں اس پروسس کو یہ ہے لرننگ پڑھنا نہیں ہے بیسیکلی پرپس دیکھیں نا کیا ہے لرننگ کسی وقت بھی اسے جب بھی میں ویسے یہ آپ کو اشارہ دے رہتا ہوں کہ جات میں جب کروڈ پلٹتا ہوں تو میرا ہاتھ جو لگتا ہے اس کتاب کو لائے یا میرے رائٹ ہینڈ پہ میں وہ پکچر سینڈ کر دوں وہ ویسے کم شیئر کرتا ہوں نہیں پرسنل پکچر جو ہاتھ لگتا ہے تو جو بٹن ہے وہ میری زبرت تینکیو بری مچھ ساہ صاحب آپ آئے اور اگین ہماری جو پاڈکاسٹ ہی تھوڑی سی چوٹی تھی انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں گے آپ سے گپ شپ لگائیں گے شاہ صاحب کا یوٹیوب فیس بک سالے سوشل میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ کا کوئی سوال کوئی فیڈ بیک کوئی کومنٹس ہو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم اس کا ریپلائے دیں گے اور اپنا خیان لکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پاڈکاسٹ میں اللہ حافظ